بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلر اور میرین کی فورس کے لیے بیچ میں اپلائی کرسکیں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ٹوٹل عصامیوں کی اتداد کتنی ہے اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت تجربہ اور آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور آپ کا قد کتنا ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان نیوی میں میرین فورس کے لیے اپلائی کرسکیں گے اور آپ کو پاکستان نیوی میں کون کون سی مراث دی جائیں گے اور آپ کو وہاں پر کتنی سیلری دی جائے گی یہ تمام باتیں آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو کا پورا واج کریں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے پاکستان نیوی میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل کے سرچ بار میں ٹائپ کر کے جوائن پاک نیوی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ان کی افیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے سکرول ڈون کر کے نیچے آنا ہے تو یہاں پر پاک میرین کا اپشن ہے جس میں ویو ایڈ ہے ویو کرائیٹیریہ ہے ریجسٹریشن ناو ہے ریجسٹریشن سلپ ہے اور زیلٹ ہے تو آپ نے ریجسٹریشن ناو پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ اس طرح کا فارم شو ہو جائے گا تو آپ نے یہ فارم اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے ریڈ کر کے آپ نے یہ فارم فل کر دینا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے کرائیٹیریہ کے امیدوار کس طرح پاکستان نیوی میں سیلر اور میرین کی فورس کے لیے اپلائی کر سکیں گے پاکستان نیوی میں امیدواروں کے لیے بڑی شاندر نوکریوں کی ناؤسمنٹ کیا ہے جن میں امیدوار سیلر میرین کے لیے اپلائی کر سکیں گے بیچ دوہزار تیز میں شمولیت اختیار کرنے کا سنہری موقع پاکستانی امیدواران جو پاکستانی شوریت رکھتے ہیں ان کے لیے پاکستان نیوی میں بہت بڑی اپرچنلٹی ہے کہ آپ سیلر اور مہرین کے لیے پاکستان نیوی میں اعلیٰ پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دینے کا موقع حاصل کر سکیں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لیے کون کون سی سامی ہے اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت آپ کے پاس تجربہ آپ کی عمر کتن ہی ہونی چاہیے اور آپ کا قد کتنا ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان نیوی میں مہرین اور سیلر کی اسامیوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے سب سے پہلی اسامی جو ہے وہ مہرین کی ہے اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت جو ہونی چاہیے آپ میٹرک پاس ہیں مجموعی طور پر آپ نے سٹھ فیصل نمبر حاصل کی ہے تو آپ پاکستان نیوی میں مہرین کی اسامی کے لیے اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے آپ کی عمر یکم جون دوزار تیسے سترہ سے اکیس سال تک ہونی چاہیے قد کی بات کریں تو کم از گم آپ کا پاکستان نیوی میں مہرین سیلر کے لیے اپلائی کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کے کرائیٹیریے کی کہ کون کون سی شرائط اور ضوابط ہیں کہ آپ پاکستان نیوی میں اپلائی کر سکیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملازمت کے دوران سہولیت جو آپ کو دی جائیں گی مروجہ تنخواہ اور الاؤنسز کے علاوہ ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ پر پر کشش میرات اور سہولیت پاکستان نیوی کی طرف سے امید واران کو دی جائیں گی جو کہ چاند ایک مندرجہ زیل ہے ملازمت کے دوران مفت خانہ رہائش اور یونی فارم آپ کو پروائیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ دورانے ملازمت انشورنس کا تحفظ دیا جائے گا کورسز اور ڈیپورٹیشن پر برون ملک جانے کے مواقع آپ کو پروائیٹ کیے جائیں گے شادی کے بعد فیملی رہائش الاؤنس اور دیگر میرات آپ کو دی جائیں گی ہوائی جہاز اور ریل کے سفر میں آپ کو پچاس فیصد رائت بھی دی جائے گی والدین بیوی اور بچوں کا ملیٹری نیوی کے حسبتال میں مفت طبی اور سہولیت کا اعلان ہے بچوں کے لیے بہترین تلیمی سہولیت دی جائیں گی اس ایس جی نیوی کے لیے چالیس فیصد اضافی الاؤنس اور راشن بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد بحریہ فاؤنڈیشن میں ملازمت کے مواقع بھی آپ کو پروائیٹ کیے جائیں گے جو کہ پاکستان نیوی کی طرف سے مہرین والے امیدواروں کے لیے بہت بڑی اپرچنلٹی ہے اب بات کرتے ہیں ریجسٹریشن کی مورخہ یکم جنوری دوہزار تیس سے چودہ جنوری دوہزار تیس تک آپ آن لین ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکریپشن میں بھی ڈال دیا ہے آپ وہاں سے بھی آن لین اپلائی کر سکتے ہیں یہ پاکستان نیوی کی اوفیشل ویب سیٹ سے یہ آن لین اپلائی ہوگا امیدواران ایک بات نوٹ فرمالے پاکستان نیوی کی موبائل ایکروٹمنٹ ٹیمیں جنوری کے مہینے میں کریک اور کونسٹل کے دور دراز علاقوں میں برتی کے سلسلے میں دورہ کریں گی یہ بھی انہیں علاقہ جات والے امیدواروں کے لیے بڑی خوشکبری ہے جو کہ وہاں پر پاکستان آرمی ان کے ٹریل لے گی اور ان کو برتی کرے گی تمام امیدواران سے ضروری درخواست ہے کہ انٹری ٹیسٹ والے دن آپ نے ریجسٹریشن سلپ پر دی گئی حدیعت کے مطابق تیار ہو کر آنا ہے آن لین ریجسٹریشن کروانے کے لیے آپ نے پاکستان نیوی کی ویب سائٹ www.joinparknevi.gov.p کے آپ نے وزٹ کرنی ہے یہ لنک میں نے ڈسکریپشن میں بھی ڈال دیا ہے اور آپ گوگل کے سرچ بار میں ٹائپ کریں گے join پاک نیوی تو آپ ان کی افیشل ویب سائٹ پر جا کر بھی اپلائی کر سکیں گے میرین کی سامیوں کے لیے امیدواران پاکستان نیوی کے کسی بھی ریکروٹمنٹ سینٹر پر جا کے اپنی آن لین ریجسٹریشن کروا سکیں گے جن میں ایبٹ آباد پشاور حیدر آباد خوزدار ڈیرہ اسماعیل خان راولپنڈی رہیم یار خان سکھر سواد سیالکورٹ شہید بینظیر آباد فیصل آباد کراچی خاریاں کوئٹا گلگت گوادر لاہور ملتان اور مظفر آباد میں ان کے سینٹر بنے ہیں جن میں امیدواران جا کے اپنی آن لین ریجسٹریشن کروا سکیں گے اور مزید معلومات کے لیے پاکستان نیوی کے ریکروٹمنٹ اور سیلیکشن سینٹر سے بھی آپ رابطہ کر سکیں گے وہ ان پاکستان کے مختلف ازلا میں ان کے سینٹر ہیں جو کہ آپ کو سکرین پر آگے نظر آ رہے ہیں تو یہ مکمل طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا کہ امیدواران کس طرح پاکستان نیوی میں مہرین فورس کے لیے اپلائی کر سکیں گے ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے اس کا لنک فارورڈ کریں